ہلو نمسکار برنزمہ چل میں آپ کا سواگت ہوں آپ کو بہت ہی ماتپوری جانکہ دینے والے ہیں اتیتی سکچوں کے نمیتکل کو لے کر اتیتی سکچوں نے سرکار کے سامنے مانگ رکھی ہے کہ برسوں سے سیبہ دے رہے ہیں تو ان کی بارہ ماہ کا سیبہ کال باسٹ سال کیا جائے اور انوبندوی پرارم میں کیا جائے بارہ ماہ کا یہ سرکار سے گوہل لگا رہے ہیں ادھا لپیٹا ہمیں بھی اتیتی سکچوں کے نمیتکل کا مدہ اٹھا ہے بولا سرکار تک اتیتی سکچوں کی بات کو پہنچائیں گے مہان سرکار تک وہ جلدی اتیتی سکچوں کو نمیتکل کروانے کا بھرپور پریاس کیا جائے گا تو اس کے سمبند میں پوری وستاس میں جانکہ ہی دینے والا ہوں اور ایک ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں جس میں ڈالا پیٹان ہے مدھ پردیس کے سبھی اتیتی سکچوں سے کیا کہا ہے وہ اتیتی سکچوں کا کیا کہنا ہے نمیتکل کی مانگ کو لے کر آپ ویڈیو بنے رہے ویڈیو پورا دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اچھے نا کس کا اس برکل لیسن ڈیٹ پانے کے لیے پردیس صدق سنتوز کہار جی کا کیا کہنا ہے پیڑی کھیربا جی کا کیا کہنا ہے اس کے سمبند پوری وستاس میں جانکہ ہی دینے والا ہوں اب ویڈیو بنے رہے ویڈیو پورا دیکھیں اس کا نیسٹ پارٹی میں بنانے والا اس میں بھی اتیتی سکچوں نے اپنی نمیتکل کی مانگ رکھی ہے کیا کہنا اتیتی سکچوں کا دیش ماں سچیو بھی ہیں اور وہاں سے آتے ہیں جہاں سے پورو مکھے منتری کاملنات جی آتے ہیں تو وہاں کیا اسٹیتی ہوا اسٹھانی اسطر پر جب آپ اپنی بات لے کر اسٹھانی جنتتینیوں کے پاس چاہتے ہیں حالانکہ اب اسے سنکیت مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چنانویں سال ہے اور اس سرکار میں سنوائی ہو جائے تو اتیتی سکسکوں کا جو بھی ان کی مانگے ہیں وہ مان نہیں جائے سمبھو ہے حالانکہ ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی آدھیکاری گھوشنا ہوئی نہیں ہے ہم بھی سرکار سے درپاس کریں گے کہ جنہوں نے زندگی کا بڑا حصہ دیا ہے ہماری شکشہ ویوستہ کو تو بچا ہوا حصہ ان کا ایسا نہ ہوں کہ کہیں ادھر ادھر کٹے یا کسی نوکری کی تلاش میں کٹے وہ انہی اسی اسی ڈپارٹمنٹ میں کٹے یہ بہت ضروری ہے وہاں کیا اسٹیتی ہے چھنوڑا میں آدھرانی سینگر جی چھنوڑا میں بہت زیادہ اسٹیتی خراب ہیں بگت چاہوڑا سے پندرہ برس ہو گئے جو کام کر رہے ہیں کچھ برتوان میں کار رہت ہیں اور کچھ لوگ تو ساس کی نیتھیوں کے چلتے ہیں دس 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 تک کام کرنے کے باہد آج گھر بیٹھے ہوئی انہیں اسکولوں میں پڑھانے کے لیے چلیے نہیں مل رہی ہیں کیا آن لائن پراکریہ جب سے چالوں ہوئی تب سے نئے لوگ دیدی سکھن بن گئے اور جن لوگوں نے دس سال سیوہ دی کسی کارڑ بس ان کا پرسنٹیج جیدہ نہیں رہا پرسنٹیج کے کارڑ وہ لوگ بہار ہو گئے اور نئے جو لڑکی آیا ہیں ان کا پرسنٹیج برطمان میں اچھا ہے اور اس پرسنٹیج کے چلتے وہ آگے ہو گئے دس سال پڑھانے والا بیکتی آج گھر بیٹھا ہوا ہے تو ہم سرکار سے یہی نیویدن کریں گے کہ اگر سرکار کی ایسی مانسکتہ ہے کہ چودہ پندرہ برسوں سے ہم نے جو ساسکی سکولوں میں سیوہ دی ہے بچوں کا بھویس بنایا ہے یہ سرکار ہمارا بھویس بنانا چاہتی ہے تو بگت برس تک کام کر کے جو ہمارے عتیتی سکھت بھائی آج گھر بیٹے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایسی کوئی نیتی بنائے جس سے ان کا بھویس سرکچت ہو جائے ان کے پریباروں کا کجارہ چل سکے کیا بھائیسا ہم لوگ کے ساتھ بہت بڑی بڑھم بنا کم سے کم مجدوری در میں ہم کام کرتے ہیں ہمارے پریباروں کا پرن کوشن نہیں ہو پاتا ہے اور اسی کے چلتے لگوک سو کے آس پاس ہمارے عتیتی سکھت بھائیوں نے آت مہتیا کر لیے آرتک تنگی کے چلتے ستھائی روجگار نہ ہونے کے چلتے اور سرکار کے دوارہ ہم لوگ کو ستھائیت پردار نہیں کیا گیا ابھی تک پندرہ برسوں میں اس بجے سے مانسک روپ سے پرداریت ہونے کے بعد لوگوں کو اپنا بھائیوں نے سرکچت نظر نہیں آیا اس بجے سے ان لوگوں نے آت مہتیا کوئی اپنا راستہ چل لیا اور سو کے آس پاس نبی بنچانبی سنکیہ جو جن بھائیوں نے کسی نے جہر کھا لیا کسی نے فانسی لگا لیا اور کسی نے ان قدم اٹھا لیا ایسے کئی سارے ہمارے بھائیوں نے اس جیون لیلا کو سماپت کر دی چونکہ سرکار کی غلط نیتیوں کے چلتے ہم اتیتی سکھک بنی یدی سرکار اتیتی سکھک ویبستہ نہیں لاتی تو ہو سکتا ہے ہم کہیں اور محنت کرتے کسی اور ان جگہ کام کرتے ہوئے اچھے پدوں پر چلے جاتے پڑھائی لکھائی میں دھیان دیتے لیکن نہیں سرکار نے جب ایسی بھوستہ لائی اتیتی سکھکوں کی ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سکھک بن جائیں سرکار آج نہیں تو کل ہمارا بھوست سرکچت کرے گی کسی ادیس کے چلتے ہم لوگ لالچ میں آئے ہمیں بھوست نظر آیا اور بھوست کو دیکھتے ہوئے مجھتی سکھک بنے یدی سرکار پہلے سے بھی اگر کسی کو لاب نہیں دیتی بھائی صاحب آپ کو معلوم ہوگا سکھک کرمی اور گرو جی یہ بھی سرکار کے دوارہ رکھی گئے تھے ایسی بھوستہ تھی جنہیں بعد میں سرکار نے نیمت کیا گرو جی پانچسو روپے میں کر رہے تھے پانچسو روپے پرتیماران کو دیا جا رہا تھا اور ان گرو جیوں کو سرکار سرکار نے بیبھادی پاترتہ پرکچھا لینے کے بعد آج نیمت کر دیا ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ سرکار تو ایسی نیتیاں لاتی ہے گرو جیوں کو نیمت کیا سکھا کرمیوں کو نیمت کیا اوپچاری کیتر والےوں کو نیمت کیا تو ہو سکتا ہے کہ سرکار پانچ سال بعد دس سال بعد ہم لوگوں کو بھی سرکشت کریں کہ ہمیں بھی نیمت کرے گی جی جی لوگوں نے اتیتی سکھک پندل کا راستہ تناک اور میں چاہتا ہوں کہ سرکار نے ہمیں جو اتیتی سکھک پندل کا روزگار دیا اسی روزگار کو ہوا ہے بارہ مہاں کا سیوکال اور باسٹ برس کی عمرت پتستائیت کو کر دے ہم سرکار کے جیمت بھر ریلی رہیں گے پریوار سہد ریلی رہیں گے کہ جو سرکار ہمیں نیمت کرے گی ہمیں روزگار دے گی ہمارے پریوار کا بھرن پوسنٹ چل سکے گا تو ہم پریوار کا جی بھرن بھرن نہیں بھولیں گے بلکل سنتو جی بلکل ٹھیک ہے آپ نے جو بلکل کہنا چاہ رہے تھے آپ کی کس طریقے سے کہ اگر سرکار شکشہ کرمیوں کو نیمت کر سکتی ہے گروہ جیوں کو نیمت کر سکتی ہے اب یہ حالی میں سنویدہ کرمچاری جو بڑی تعداد میں انہیں بلکل نیمت جیسے ہی سارے بے تنمان سے لے کے تمام سوویدہ دی گئے ہیں تو اتیتی شکشکوں نے کیا بگاڑا تھا جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے شکشہ ویبستہ مردی پردیش کی اس کو لے کر دیا سسٹم کو دیا تو آخر ان کی سنبائی کیوں نہیں راجیش کمار جی ہم ساتھ جوڑ چکے ہیں سنتو جی آپ کہاں سے ہیں جو بڑا جو بڑا سر ہم لوگ جو ہے کچھ لوگ تو ہمارے دو جار سات آٹھ سے کام کر رہے ہیں پندرہ سے سولہ ورس ہو گئے ہیں سرکار دو جار گیارہ میں بڑھتی ہوئی تھی اور جو ابھی ہوئی ہے پچاس ہزار کے سبھی گئی ہے لگ بگ ان کے اتنی ہوئی ہے ان بیچ میں کون سکچہ کا باغ دور سمال رہا تھا ایک ماتر عتیدی سمال رہا تھا سر اور عتیدی نے پوری امانداری کے ساتھ سر ہمارا ریجنلٹ دیکھا جائے کہ ہم نے کیا سکچہ صحیح دی یا نہیں دی ہم یوگ یہ تھے یا یوگ یہ تھے یہ سب یہ سرکار کے پاس آکڑا ہے سر کی ریجنلٹ ہم نے کیا دیا ان کو اگر سر ابھی دو ورس کا جو ڈی ایڈ بی ایڈ ہوتا ہے اور اس کو پرسکشت مانا جاتا ہے جو پندرہ ورس سے سیکشنک کار میں لگا ہے جو سرکار کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کر ان دوران چل میں جہاں پر پہنچنا سمبھونی ہے ایسی جگہوں پر آپ نے کئی ویڈیو دیکھا ہوگی سر بڑھوانی کہ ایسے ویڈیو دیکھیں گے ہمارے جو بڑھ علی راجپور کے چھترے سے دیکھیں گے جہاں کوئی گاڑیا سمبھون ہی ہوتی ہے پیدل یاترہ کرتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں ہمارے اتیتی سکھسک اور وہاں پہنچ کر ہم نے ان کو سکھچا دی ہے اور ان کو آگے بڑھا ہے ہم نے ان کو لایا ہے یہ ہی ہماری گلتی ہے کیا سر ہم لوگوں نے ایسا کام کیا ہے اور اس کام کرنے کے باؤجوجبی پندرہ سال کے بعد ہم کو اب باہر کا راستہ دکھا جا رہا ہے اب ہم بتاؤ کیا کرے ہماری پاس کوئی آپسن نہیں بچا ہے سر ہم نے جو کرا ہے وہ کیول سیکچنک چیز میں کیا ہے اب ہم سے کہو مزدوری کرو یا تھیلا گاڑی چلاو تو ہم یہ کہتے ہی ہم سے سمباؤ نہیں ہوگا سر ہم نے جو کار کیا وہ سیکچنک کیا ہے اور ہم نے سرکار کو ساتھ دیا ہے اس سمجھ دیا ہے دوہزار گیارہ کی انتیم بھرتی تھی سر ویہاپانگ بھرتی دوہزار گیارہ کی تھی اور اس کے پیوٹ کے انترال آپ دیکھو دو تو بارہ ورس ہو چکے ہیں اور بارہ ورس کی جی پچاس ہزار کی اہدی آج بھرتی ہوئی اس کا ارث کیا ہوا کہ یہ بھرتی ہے اس سمجھ سکچک ویہن تھی سال آئے سکچک ویہن تھی اور جب اس سمجھ کس نے باغ دور سمالی باغ دور سمالنے والے کیول حتیتی سکھ سکتے اور انہوں نے اس سمجھ ماندے ہی بھی نہیں دیکھا سر اور کچھ بھی نہیں دیکھا ان بچوں کے بھوشی کو دیکھا ان کا سکچہ کا الگ جگانہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اور ہم وہاں پر پہنچے ان بچوں کو آگے بڑھایا اور آج وہی بچے ہمارے ہی بچے وہ آگے بڑھ کے نکل چکے ہیں لیکن آج ہمیں سرکار کہاں لا رہی ہے ہم آج باہر ہو رہے ہیں آج ہمارے سارے اتیتی باہر ہو گئے ہیں اب ہم کہاں جائے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس کوئی option نہیں بچا ہے تو یہ ہم سرکار سے چاہتے کہ اب ہمیں کم سے کم بارہ ماہ کا بارہ ماہ سیوہ دینے کا آؤثر دے 62 ورس کی آئیو تک ہمیں باہر نہ نکالے ہم سکھا بچوں کو جیسے دیتے آ رہے ہیں ویسے ہم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمیں باہر تو مت کیجئے کیونکہ ہمارے کئی آتی تھی تو ڈپریشن وہاں آکے سو کے سب سے آگے سر آتھمت کیا کر چکے ہیں تو آج ہمارے لئے میرے بھی بالبچے ہیں سر میری خیر وہ تو کوئی جیوان کا حل نہیں ہے لیکن جو جی جی راجے جی بالکل راجے جی